نوشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمر بانگڑے آپ کا اسکارکم میں سواگت ہے جس سکارکم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستو آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا سیتہ پھل کھانے کے کون کون سے فائدے ہیں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بات دیکھ رہے تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ریٹ کرنے گا بٹنے اسے دبا کے آپ سبسکرائب کریں باج میں ایک بار لے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس ویڈیو سے لاب اٹھا سکے دوستو سیتہ پھل بہت فائدے بن فال ہے دوستو بالوں کے لیے اور توچہ کے لیے سیتہ پھل توچہ اور بالوں کو سوست بنائے رکھنے میں ایک اہم بھومی کا نباتہ ہے سیتہ پھل میں جو ہے ویٹامین اے اور انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو تکوں کے پور نیرمان میں سہتہ اور سیل سرچنا کی رکھتا ہے جو توچہ کی چمک اور نرم بنائے رکھنے میں اہم بھومی کا عضا کرتا ہے اور اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ مکت کڑوں کی چھتی کو روکتے ہیں یہ توچہ کے بڑھاپے کے لکھڑوں سے بچاتا ہے یہ جھوریوں کی اپستیتی کو کم کرتا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بہت جوان دیکھیں تو اس کا شیون کرنا چالوں کرتے ہیں بہت فائدے باندھے دوستو جھوریاں جو ہے وہ جو ہے وہ دھری دھری سماپت ہو جائے گی اس میں جو ہے ویٹامین اے اور شریر میں پروٹین کے ساتھ مانت پیشیوں کو موجود بنانے کے لیے جو چیز لگتی ہے وہ سبھی چیز ہوتی ہے سیتہ فلکہ سیون کرنا چالوں کر دیں اسٹھما سے آرام سوزن سے جوڑی بروکنیل ٹیوب شوسن سمسیاؤں سے نبتنے کے لیے آہار میں سیتہ فلکہ سیون کرنا چاہیے سیتہ فل میں ویٹامین بی سکس ہوتا ہے جسو جن کو کم کرنے والے لاب پردان کرتا ہے یہ شریر یا شریر کے انہی حصوں میں جو اگر اسٹھما جس وجہ سے ہوتا ہے انہیں ٹھیک کرنے میں ایک بہت اچھی بھوئی کا عدد کرتا ہے تو جن لوگوں کو اسٹھما ہے وہ ضرور سیتہ فل جسے ہم شریفہ بھی کہتے ہیں اس کا سیون کریں اس سے جو ہے آپ کا اسٹھما دھیری دھیری ٹھیک ہوئے گا نیمی طرف سے آپ کھائیں کھانے کے لیے آپ کو جو ہے اس کو یا آپ یا تو صبح رکھا لیں ناستے کے بعد یا پھر دوپار میں جو ہے آپ لنچ کے بعد لے سکتے ہیں یا پھر شام کو چھے بیجے سے پہلے لے سکتے ہیں بہت فائدہ بند ہے بلٹ پریشر کو کم کرتا ہے سیتہ فل خراب آہار اور اچھے تلاؤں جیسے ویبھن کارانوں سے ہائی بلٹ پریشر ایک عام سواست سمسچہ بن گئی ہے اچھے رکتچاب ایک سائلیٹ کیلر کے روپ میں کارے کرتا ہے سیتہ فل اس سواست سمسچہ کے لیے اپیوں کی ثابت ہے اور اس میں اکیلے کے تلاؤں میں پورٹیشیم کی اچھے ماترہ ہوتی ہے ہردہ سواست کے لیے پورٹیشیم آوشک ہوتا ہے پورٹیشیم میں سمرد ماترہ میں جو ہے سوڈیم استر کو سنتولن بنا سنتولت اور رکتچاب کو کم کرتا ہے ہردہ روک کے لیے دل کی ماند سپیشیوں کو آرام دینے کے لیے مینگنیشیم کی آوشکتہ ہوتی ہے آج کل کے تناؤں بھرے جیون میں ہردہ پر بھار بڑھتا جا رہا ہے اس لیے مینگنیشیم دباؤ کے سنتولن اور ادھک کام کرنے میں سائق ہوتا ہے تاکہ ماند سپیشیوں کو خوڑا آرام کرنے میں مدد مل سکیں یہ دل کے دورے اور ان بیماری کی سنبھاؤنوں کو کم کرتا ہے سیتہ فل ایک مینگنیشیم کی ضرورت کا دس پرتیشت پردان کرتا ہے رکھتشاب کے کسی اگر آپ کو دل کا دورہ پڑھنے کی سنبھاؤنہ جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے کلسٹرول کو کم کرتا ہے کلسٹرول کا اچھے استر ہانی کارک ہوتا ہے حالانکہ گتہین جیون شہلی کے قارن ہم اچھے رکھتشاب یعنی کلسٹرول کو پار کر رہے ہیں ویٹاوین بی تھری کی کمی نے خراب کلسٹرول کا استر بڑھایا ہے نیا سین اور خراب کلسٹرول کا استر بیس پرتیشت تک کم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ اچھے کلسٹرول استر کو بڑھاوا دیتا ہے جو ایک چکنی اور سرکشات مک پتت کے ساتھ دھمنیوں کے لیے سائق ہوتا ہے تو اگر کلسٹرول کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے سیتہ فل کا سیون کریں حیدہ رکھت کے پروہ کے ساتھ آکسیجن کو بھی جو ہے سب جگہ پہنچاتا ہے بہت ہی فائدہ مند ہے اسے ضرور کھائیں دوستو پاچن کو بہتر بناتا ہے سیتہ فل تامبہ اور فائبر کا پرچھول سروت ہوتا ہے جو پاچن تطر کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے اس میں کربز اور آتوں کے پرشانی کم ہوتی ہے اس میں لگگی کو میش کرے اور کچھ پانی لے کر اسے مکسی میں مسلے یہ دست کروکنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے تو دوستو اس کا جو آپ جوز بنا کے پی سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ڈائیویڈیز میں یہ بہت فائدہ مند سیتہ فل شکرہ کے اس طرح کو نیمت کرنے میں ساہتا کرتا ہے آہار فائبر میں بھارپور ہونے سے ہونے کے ناتے یہ ٹائپ ٹو کے ڈائیویڈیز کے وقاظ کی سمبھاؤناوں کو کم کرتا ہے یہ فل شریر میں مہت رکت شکرہ کو اوشوشت کرنے میں ساہتا کرتا ہے سیتہ فل کا سیون شریر میں رکت شکرہ کو بڑھانے میں بڑھاتا ہے جو اسے روکتا ہے انیمیا دوستو اگر آپ انیمیا سے پریشان ہے تو کیا کریں جو لوگ انیمیا سے کرست ہوتے ہیں وہ سیتہ فل کا سیون کر سکتے ہیں شریر میں آئرن کی کمی کے قارن یہ روگ ہوتا ہے اس فل کے لکشن بننے بننے ہو سکتے ہیں حالانکہ اس سب سے ادھک ہونے والے لکشنوں میں چکر آنا تھکان محسوس ہونا شامل ہوتا ہے سیتہ فل ایک بہت اچھا وکلب ہے جس سے آپ کو انیمیا کو رکنے میں مدد مل سکتی ہے کیونکہ اس میں لوہی کی پرشور ماترہ پائی جاتی ہے دوستو کینسر کے لیے سیتہ فل ایک آشدی ہے ایک خالیہ ادھینت سے پتا چلا ہے کہ سیتہ فل میں ایسے پوشک تطوہ ہوتے ہیں جو کینسر کو روکنے والے گھنوں کے روپ میں کاریہ کرتے ہیں یہ کینسر کے وکاس کی سمبھاؤنوں کو روکتا ہے اس میں ایسی ٹو جینک اور ایلکو نائیڈ ہوتے ہیں جو ٹیومر کوشکاؤں کے وکاس کو روکتے ہیں پریکننسی میں سوست گربہ واسطہ کو بڑھاوہ دینے کے لیے فول ایٹ آوشک ہوتا ہے کیونکہ یہ تنتری کا ٹیوبر دوشی کو سمبھاؤناؤں کو روکتا ہے سیتہ فل میں فول ایٹ کی اچھ ماترہ ہوتی ہے جو گربہ واسطہ کے سوست کو بڑھاوہ دینے میں مدد کرتی ہے گربہ واسطہ کے دوران سیتہ فل کا سیون گربہ واسطہ کی سمبھاؤنوں کو کم کرتا ہے گھٹیا میں بہت لاپکاری ہے دوستوں انوسان دھان سے پتہ چلتا ہے کی سیتہ فل کی پتیوں کا کارھا رومیٹک گھٹیا میں ساہتہ کرتا ہے یہ ایسیٹ کو نشٹ کر کے شریر میں جل سنتلن کو برابر کر کے درد کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ سیتہ فل میں مینگنیشیم ہوتا ہے جو شریر میں سامانیت ترلپدارت اور الیکٹرو لائٹ سنتلن کو نینتیت کرتا ہے یہ گھٹیا اور گھٹیا کے کاران سوزن کی سنبھاؤنوں کو کم کرتا ہے جو کا کام سیتہ فل پاورڈر جو کو نشٹ کرنے کے لئے بہت فائدے مند ہوتا ہے اگر آپ کے سر میں جو ہو گئی ہے تو کیا کریں اسے ناریل کے تیل یا پانی میں ملاکہ پیش تیار کرنے اس سے خوپڑی پر لگائیں دس سے پندرہ دن جہاں دس سے پندرہ میٹ تک لگا کے رکھنا ہے آنکھوں کو اس پاورڈر کے سمپک میں نہ لائیں نہیں تو آنکھوں کو نقصان پہنچاو سکتا ہے آپ اندھے بھی ہو سکتے ہیں تو اگلی بار جب ہے سیتہ فل کا جو بیج ہوتا ہے اس کو نکال لے اس کو پیچھ لے اور اس کو لگانا ہے نقصان کون کون سے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی بیج جو جہریلے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تو جہریلے ہوتے ہیں اس لئے اسی بیجوں کو سیون نہیں کرنا چاہیے پہلی بات اگر آپ سر میں لگا رہے تو آپ کے آنکھوں میں نہیں جانا چاہیے نہیں تو آنکھیں اندھی ہو سکتی ہیں اسے مادھیم ماتر میں کھائیں ادھیک ماترہ میں سیون کرنے سے آپ کو پچھ ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کو اس کے سیون سے الرجی ہو سکتی ہے تو جنہیں الرجی ہو وہ اس کا سیون نہ کرے سیتہ فل بہت ہی پھائیدہ پہنچاتا ہے دوستوں پرتی دن اگر ایک کھانے کو مل جائے تو بہت بڑیا ہے اور اگر آپ جو ہے دو کھاتے تو بہت ہی بڑیا ہے لیکن جب آپ دو کھائیں تو یہ بات کا دھیان رکھیں کہ کم سے کم دس دن میں ایک دن کا گیپ ضرور رکھیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ جانکاری ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسے کے ساتھ اپنے دوست پردیب خمار بانگڑے کو اس کا ارکام سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند دوست پردیب خمار بانگڑے